ایک ہزار کروڑ روپے کے حوالہ کاروبار میں پکڑے گئے چائنیز ناغریک لوو سانگ ارف چارلی پنگ پر بہت بڑا خلاصہ ہو رہا ہے اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ چین میں بیٹھے اپنے آقاؤں کے حکم پر چارلی پنگ صرف حوالہ کاروبار میں ہی شامل نہیں تھا بلکہ اس نے طببتی دھرمگرو دلائی لاما کی جاسوسی بھی کی چارلی پنگ نے پرتبندت چائنیز ایپ وی چیٹ کے ذریعے دلائی لاما سے جوڑی سوچنا ہے چین بھیجیں انکم ٹیکز اپارٹمنٹ اس چائنیز شخص سے لگاتار پوچھتاچ کر رہی ہے پوچھتاچ میں پتا چلا کہ دو ہزار چودہ سے ہی وہ دلائی لاما سے جوڑی ایک ایک جانکاری چین میں اپنے آقاؤں تک پہنچا رہا تھا دو ہزار آٹھ میں چارلی فرضی آدھار کارٹ کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا لیکن بعد میں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا اور اب ایک ہزار کروڑ کے حوالہ کیس میں پکڑا گیا ہے جس میں کئی بینک سٹاف بڑے آفیسر اور سی اے بھی انکم ٹیکس کی گرفت میں آ سکتے ہیں چارلی پینگ نے دو ہزار چودہ کی شروعات میں دلی کے مجنو کا ٹیلا علاقے کو اپنا اٹھا بنایا تھا جہاں بڑی تعداد میں طبتی شرارتی رہتے ہیں پھر حوالہ کاروبار کے ذریعے موٹا پیسہ بنایا اور دوارکہ میں گھر لے لیا لیکن جب جانچ ایجنسیوں کے رڈار پر آیا تو اس نے پتہ بدل کر اپنا ایڈریس بدل کر اپنا ٹھکانہ گروگرام میں بنا لیا انڈیا ٹی وی سموالاتا ابھائے پراشر کی یہ خاص سپورٹ دیکھئے چائنہ کے ذریعے بھارت میں حوالہ کا کاروبار کرنے والا چینی ناغریک لوو سانگ جس نے اپنا نام چارلی پینگ رکھا ہوا تھا انکم ٹیکس نے پچھلے کچھ دنوں پہلے اسے حراست میں لیا تھا اس سے ایڈی اور انکم ٹیکس لگاتار پوستاج کر رہا ہے کیونکہ یہ پتہ چلا تھا کہ ایک ہزار کروڑ روپے کا حوالہ کا یہ کاروبار دلی اور انسی آر میں کر رہا تھا اس کے ساتھ کئی سارے بینگ کے ناغریک اور ساتھ ہی کچھ چارٹڈ ایکاؤنٹن بھی شامل تھے انکم ٹیکس جب اس سے پوستاج کر رہا ہے اس میں ایک اور چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے خلاصہ یہ کہ چائنہ نے چارلی پینگ کو اور جس کا نام اصلی میں لوو سانگ ہے اسے بہت دھرم کے سروچ گرو دلائی لامبا کے بارے میں پوری طریقے سے خوفیاں جانکاری اکھٹا کرنے کا کام سوپا ہوا تھا انکم ٹیکس جیسے جیسے پوستاج کر رہا ہے لوو سانگ سے اس میں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ جو لوو سانگ ہے یہ 2009 میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نیپال گیا تھا نیپال میں پہلے کارٹ مانڈو کے پاس اس نے اپنا کچھ کاروبار جمعیا اس کے بعد اسے یہ کام دیا گیا کہ یہ بھارت پہنچے اور بھارت میں پہنچنے کے بعد نہ کول یہ حوالہ کا کاروبار کو آگے بڑھائے بلکہ بہت دھرم کے جو سروچ گرو ہیں دلائی لامبا ان کے بارے میں ان کی ٹیم کے بارے میں بہت اہم جانکاریاں اکھٹا کرے اور انہیں چائنہ تک پہنچائے اس کے لیے لوو سانگ جو ہے یہ سال 2014 میں یہ مجروں کا ٹیلا علاقہ ہے جو کہ نورتھ دلی میں کشمیری گیٹ کے پاس پڑتا ہے یہاں پر جیادہ تر جو بہت دھرم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں ایک پوری کلونی یہاں پر بسی ہوئی ہے کھلاسہ یہ ہوا کہ سال 2014 میں مجروں کا ٹیلا میں یہاں پر ایک پنجابی کلونی ہے یہاں پر لوو سانگ آ کر رہنے لگا اور یہاں پر رہنے کے بعد پہلے اس نے ایک نوڈلز کا بجنس شروع کیا اور اس کے بعد جیسے ہی چائنہ میں بیٹھے ہوئے اس کے آکاؤ نے اسے کام دیا وہ خوالہ کے کارووار میں لگ گیا اور اس کے بعد اس نے دلائی لامبہ کی پوری طریقے سے سپائی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا سپائی کی طرح دلائی لامبہ اور ان کی جو ایسوسییٹس ہیں جو ان کی ٹیم ہیں پورے دیش بھر میں اور ویدیشوں میں ان کی جانکاریاں اکھٹا کر کے چائنہ بھیجنے لگ گیا اصل میں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ اس کے لیے جو چارلی پینگ ہے یہ چائنہ کی ایپ جو ہے جسے فلحال بھارت سرکار نے جو 59 ایپ کو بین کیا ہے اس میں سے ایک ایپ ویچ ایٹ اس کے ذریعے یہ اپنے لوگوں کے سمپرک میں رہتا تھا اور کچھ لامبہ یہاں کے ہیں مجنوں کا ٹیلا علاقے کے یہاں پر اپنے آفیس کے سٹاف کے ذریعے الگ الگ رشوت یہاں پر بھیجوائے کرتا تھا دو سے تین لاکھ روپے الگ لامبہ جو ہیں انہیں یہاں پر بھیجوائی جاتی رہی ہے اور دلائی لامبہ کے بارے میں کئی ساری اہم جانکاریاں وہ اکھٹا کرتا تھا جسے اپنے آکاؤں کو بھیجا کرتا تھا